بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا جو نیکس ٹاپک ہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے فورس ڈیو ٹو وارٹر فلو یعنی اس ٹاپک کا مطلب ہے کہ وارٹر فورس ایکٹ کرے گا وال پہ فورس ڈیو ٹو وارٹر فلو جب بھی وارٹر فلو کرتا ہے تو وارٹر کا فلو جس پہ بھی ہوگا اگر میں کہتا ہوں وارٹر وال پہ جا کے سٹرائک کرتا ہے وال پہ جا کے فال کرتا ہے تو وارٹر وال کی اوپر دیوار کی اوپر فورس لگائے گا یعنی وارٹر نے جو فورس لگانی ہے آج اس فورس کو ہم فائنڈ کریں گے جس کو ہم نے لکھا ہوئے فورس ڈیو ٹو وارٹر فلو وارٹر نے کتنی فورس لگانی ہے یہ فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ ڈائیگرم لچ کرتے ہیں تو یہ ابجیکٹیو ٹائپ میں آ سکتا ہے یہ ٹوپک ٹھیک ہے تو یہاں پہ لٹ کی یہ وال ہے اور یہ پائپ ہے ہوریزنڈل پائپ ہے اس میں وارٹر فلو کر رہا ہے اور وارٹر ہوریزنڈل فلو کرتا ہوا وال پہ سٹرائک کرے گا تو سٹرائک کرنے کے بعد یہ گراؤنڈ پہ آ جائے گا وارٹر اور وارٹر جب گراؤنڈ پہ آئے گا تو یہاں پہ سٹوپ ہو جائے گا جب وارٹر سٹوپ ہو جائے گا تو آپ کو بتایا کہ فائنل ویلوسٹی ادھر کیا کہہ دیں گے زیرو اور جب انیشلی سٹرائک کر رہا تھا سٹرائک کرنے سے پہلے اس کی جو ویلوسٹی ہوگی اس کو کہہ دیں گے انیشل ویلوسٹی ہے اور انیشل ویلوسٹی کو نام دکھ دیں گے وی آئی زیرو کیونکہ سوری یہاں پہ انیشل ویلوسٹی کتنی کہہ دیں گے میکسیمم کہہ دیں گے وی کہہ دیں گے کیونکہ بوڈی یعنی ادھر وارٹر کیا کر رہا ہے move کر رہا ہے اور جب move کر رہا ہے تو یہ maximum velocity کے ساتھ move کر رہا ہے جس کو ہم نے general کیا کہہ دیا v کہہ دیا نیشے velocity v ہو گئی اور جب یہ strike کرے گا after strike ground پہ آ جائے گا stay کر جائے گا یعنی اس کی final velocity 0 ہو جائے گی اب دیکھیں کہ ادھر میں change in velocity find کرنا چاہتا ہوں تو change in velocity میں ادھر لکھ لیتا ہوں change in velocity delta v is equal to change کا فرمولہ کیا ہوتا ہے final velocity minus initial velocity اب ایسا کرتے ہیں یہاں پہ value spooked کرتے ہیں تو change in velocity delta کو کہتے ہیں تو delta میں نے لگایا یہ change ہو گیا final velocity کتنی ہے یہاں پہ 0 ہے minus initial velocity کتنی ہے v ہے 0 minus v کریں تو کیا آجائے گا change in velocity minus v آجائے گا تو بچوں یہاں پہ دیکھیں یہ minus یہاں پیارا change in velocity یعنی اس کا یہ مطلب ہوا minus تک بائے گا جب final minus initial کر رہے ہیں اس کیس میں negative تک بائے گا جب final velocity minus initial velocity کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب دیکھیں گا ہم نے newton second law پڑھا ہو گا ہے according to newton second law یہ ہم نے newton second law دو طرح کے پڑے ہوئے ہیں ایک ہے f equal to m ہے f equal to m a نہیں لگائیں گے آج ہم جو لگا رہے ہیں وہ ہے applied force is equal to time rate of change of momentum ٹھیک ہے آج ہم جو لگا رہے ہیں وہ time rate of change of momentum والا newton second لگا رہے ہیں f equal to m a ہوتا ہے وہ ہم نہیں لگا رہے ہیں یہ والا لگا رہے ہیں اب یہاں پہ ایسا کرتے ہیں پوٹ کرتے ہیں ڈیلٹا پی ورڈ ٹی تو ڈیلٹا پی چونکہ مومنٹم ہے تو مومنٹم کا فارمولا m v ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈیلٹا پی ہے ڈیلٹا پی کی جب آپ پہ لکھ دیئے m ڈیلٹا پی v کے ساتھ ڈیلٹا لگا دیا کیونکہ ڈیلٹا بھی آ رہا ہے مومنٹم کے ساتھ تو مومنٹم چینج ہو رہا ہے مطلب ہے velocity چینج ہو رہی ہوگی divided by ادھر ٹی آ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ change in velocity جو اب بھی ہم نے find کی یہ سمیں پوٹ کر دیتے ہیں تو فارمولا کیا بن جائے گا f is equal to m into ڈیلٹا v کی جگہ پہ کیا جائے گا minus v آ جائے گا divided by ٹی minus کو اگر آپ multiply کر دیں تو minus کو starting پہ لکھ لیتے ہیں تو یہ کیا جائے گا m v divided by ٹی آ جائے گا ٹھیک ہے rearrange کر دیا اب یہ جو فارمولا ہمارے پاس بنا اس کے اندر کیا رہا ہے negative آ رہا ہے تو بچوں درہ دیکھے گا آپ نے newton third law پڑا ہوئے according to newton third law action is equal to reaction and in opposite direction ٹھیک ہے newton third law کے according ہم بات کرتے ہیں action reaction کے equal ہوتا ہے لیکن opposite direction میں ٹھیک ہے negative جو آ رہا ہے negative ہمیں بتا رہا ہے opposite direction کے لئے ابھی دیکھیں یہاں پہ negative کس کے ساتھ آ رہا ہے reaction کے ساتھ آ رہا ہے تو ادھر بھی یہ force کے ساتھ negative آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ہم نے force ابھی find کیا یہ reaction کی force ہے اس لئے یہ reaction کی force ہم اس کو کہہ دیں گے کیونکہ اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے negative آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی reaction کے ساتھ negative آ رہا ہے opposite force کے ساتھ negative آ رہا ہے تو ادھر بھی negative آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو force ہم نے نکالی یہ reaction کی force ہے بچو یہاں پہ جو formula ہے f is equal to minus m over t into v اب اس میں یہ جو m over t s کو پڑھیں گے mass per second t second time کا unit ہوتا ہے پر second ہم تو time one second کہہ دیں گے یہ اس term کو کہہ رہے ہیں mass per second اور v کو کہہ رہے ہیں change in velocity تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ادھر f کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں force ٹھیک ہے تو کیا جگہ force is equal to negative mass per second into change in velocity بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم dear students امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا جو next topic ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس topic کا نام ہے force due to water flow یعنی اس topic کا مطلب ہے کہ water force act کرے گا wall پہ force due to water flow جب بھی water flow کرتا ہے تو water کا flow جس پہ بھی ہوگا اگر میں کہتا ہوں water wall پہ جا کے strike کرتا ہے wall پہ جا کے فال کرتا ہے تو water wall کی اوپر دیوار کی اوپر force لگائے گا یعنی water نے جو force لگانی ہے آج اس force کو ہم find کریں جس کو ہم نے لکھا force due to water flow water نے کتنی force لگانی ہے یہ find کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ ڈائیگرم لچ کرتے ہیں تو یہ objective ٹائپ میں آ سکتا ہے یہ ٹوپک ٹھیک ہے تو یہ پہ لچ کی وال ہے اور یہ پائپ ہے اس میں water flow کرتا ہے اور water ہوریزنڈل فلو کرتا ہوا وال پہ strike کرے گا تو strike کرنے کے بعد یہ گراؤنڈ پہ آجائے گا water جب گراؤنڈ پہ آئے گا تو یہ ہاں پہ stop ہو جائے گا جب water stop ہو جائے گا تو آپ کو بتایا کہ final velocity کیا کہہ دیں 0 اور جب initially strike کر رہا تھا strike کرنے سے پہلے اس کی velocity ہوگی اس کو کہہ دیں گے initial velocity ہے اور initial velocity کو نام دکھ دیں 0 کیونکہ سوری یہاں پہ initial velocity کتنی کہہ دیں maximum کہہ دیں گے v کہ دیں گے کیونکہ body یعنی ادھر water کیا کر رہا ہے move کر رہا ہے اور جب move کر ہے تو یہ maximum velocity کے ساتھ move کر رہے جس کو ہم نے general کیا دیا v کہ دیا نیش velocity v ہوگی اور جب یہ strike کرے گا after strike ground پہ آجے گا stay کر جائے گا یعنی اس کی velocity 0 ہو جائے اب دیکھیں کہ change in velocity find کرنا چاہتا ہوں change in velocity delta v is equal to change کا formula کیا ہوتا ہے final velocity minus anise velocity اب ایسا کرتے ہیں یہاں پہ value spooked کرتے ہیں تو change in velocity change delta کو گیتے ہیں delta terminal لگا یہ change ہو گیا final velocity کتنی یہاں پہ 0 minus anise velocity kتنی v ہے 0 minus v کریں تو کیا آجے گا changing velocity minus v آجے گا تو بچوں یہاں پہ دیکھیں یہ minus یہاں پیار change velocity یعنی اس کا یہ مطبع بہا minus تاب بائے جب final minus initial کر رہے اب دیکھے گا ہم نے newton second lap پڑھا ہو ہے according to newton second lap یہ ہم newton second lap دو طرح کے پڑھے ہوئے ہیں ایک f equal to m f equal to m a نہیں لگائیں گے آج ہم لگا رہے ہے applied force is equal time rate of change of momentum ٹھیک ہے آج ہم جو لگا رہے ہیں time rate of change momentum newton second f equal to m a ہوتا ہے وہ ہم نہیں لگا رہے یہ divided by t آگیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ change velocity جو اب ہم نے find کی yes میں put کر دیتے ہیں تو formula کیا بن جائے f is equal to m into delta v کی جگہ پہ کیا جگہ minus v آج جگہ divided by t minus کو اگر آپ multiply کر دیں تو minus کو starting پہ لکھ لیتے ہیں تو کیا جگہ m v divided by t آج گا ٹھیک ہے rearrange کر دیا اب یہ formula ہمارے پاس بنا اس کے اندر کیا رہے negative آرہ ہے تو بچوں درہ دیکھے گا آپ نیوٹن third law پڑھا ہو ہے ایکشن is equal to reaction and in opposite direction ٹھیک ہے نیوٹن third law کے according ہم بات کرتے ہیں action reaction کے equal ہوتا ہے لیکن opposite direction میں ٹھیک negative جو آرہا نا negative ہمیں بتا رہا ہے opposite direction کے لئے اب دیکھیں یہاں پہ negative کس کے ساتھ آرہا ہے reaction کے ساتھ آرہا ہے اس کا reaction کے ساتھ negative آرہا تو ادھر بھی negative آرہا تو اس کا مطبعہ یہ جو force ہم نے نکال لگی reaction کی force ہے reaction کی force کون سے ہے دیکھے گا جب water آئے گا تو water نے wall پہ فال کرنا ہے تو water action کرے گا اور wall دیوار ہے دیوار کیا کرے گی reaction کرے یعنی یہ wall کی force ہے wall water پہ کتنی force لگاتا یہ find ہو گئی ہے ہم نے کون سی find کرنی ہے water نے کتنی لگانی ہے یعنی action find کرنا action کون سا ہوگا جو water force لگا رہے ہے اب ہم نے find کی وہ کون سی force آئی جو wall لگا رہی ہے reaction کی reaction negative بھی سا لگا دیا opposite direction کے لیے action کو ہم کہہ لیتے ہیں f ٹھیک ہو گیا اور reaction کی force کی force کی force mv اور p آ رہے یہ reaction کی force کو ویسے لگا دیا اور یہ ایک negative newton تھر لانگ ہے اب اس کو solve کریں تو negative into negative کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا positive ہو گا تو یہ آجائے گا mv اور t آجائے گا یہ formula ہمارے پاس بن گیا اب دیکھیں یہ formula ہمارے پاس بنا یہ action کا آگیا newton third use کیا تو یہ ہمارے پاس action آگیا یعنی action mean water نے wall force لگانی ہے وہ action آگیا ٹھیک ہے بچو یہ ہم نے یہ formula actual drive کرنا تھا force of water on force of due to water flow یعنی water کتنی force لگاتا wall کے اوپر اب ایک example کر لیتے ہیں mcq stripe example کر لیتے ہیں اور یہ example میں آپ کروا رہا ہوں یہ آپ کی book میں دی ہوئی ہے تو جب move کرتا ہے تو اس کی جو initial velocity تھی 5 meter per second اور final velocity کتنی ہو جاتی ہے water کی 0 meter per second ٹھیک ہے یہ water کی بات کرتے ہے water جب strike کر رہا تھا تو پہلے اس کی نیش velocity 5 تھی stop ہو گیا تو کتنی ہوگی 0 ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ہم لیتے m over t time rate of change of mass mass کتنا out ہوتا time کے ساتھ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں 3 kg per second m t kg time kg kg mass rate of mass mass کتنا out ہو رہا ہے water کا یہ 3 ہے اب ادھر value سپورٹ کرتے تو دیکھے گا ادھر فارمولا میں لگتا ہوں فارمولا f is equal to m over t آ رہے m over t کی جگہ پہ آج گا چلے پہلے تو میں فارمولا لکھتا ہوں m over t کو ویسے لکھ دیا اور یہاں پہ v آرہ ہے وی کیا ہے change in velocity ہے اچھے دیکھیں شروع میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو change in velocity negative آرہی تھی جب velocity negative آرہی تھی تو ادھر کیا تھا final velocity minus initial velocity تھی اگر میں اس کو positive کر دوں درہا اور سے سمجھنا ہے اگر میں اس کو positive کر کے لکھ دوں ٹھیک ہے تو یہ یوں لکھ دوں negative کی جگہ ادھر positive لگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ velocity کیا ہوگی initial minus final ہوئی ہوگی کیونکہ initial minus final کریں گے تو یہاں پہ initial کتنی ہے initial ہم نے جو دیکھی وہ کتنی تھی و و final کتنی تھی zero تو یہ کتنی آجائے گے و آجائے گی تو اس کا مطلب ہے جب only و ہو تو اس کا مطلب وہ velocity کیا ہو رہی v ہے اس کا مطلب یہ change velocity و کا نام ہے change velocity یہ v کون سی change velocity ہے یہ کب آئی جب initial final کریں گے تو یہاں پہ پہ چلے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ جو فارمولا v کا لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ v positive ہے اب ادھر v کیا لگا دیا initial minus final velocity آپ ادھر value spurt کرتے m over t ہمارے پاس کتنا ہے یہ اتھنے دیا ہو ہے 3 ہے اور initial velocity کتنی ہے 5 final کتنی ہے 0 اس کو آپ solve کر لیں ٹھیک تو یہ 50 آج اور فورس کا جنٹ کیا ہوتا نیوٹن ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایک بچو example بھی کر دی موسیقی